اسلام علیکم دوستوں میں ہوں بید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سپورٹ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے آج آپ ہی خدمت میں کمال کی ویڈیو لے کر آیا ہوں کمال کی ٹپس لے کر آیا ہوں اگر آپ کا سیل فون سلو ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو بھی پروسیسنگ کرتے ہیں اپنے سیل فون کے اوپر وہ سلو ہوتی ہے اور کسی وجہ سے سیل فون کی سپیڈ ہے اور جو پرفومنس ہے وہ سلو ہو گئی ہے یا پہلے سے ڈگریز ہو گئی ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں آج میں وہی ریزنز آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں ایسی کونسی پانچ اپلیکشنز ہیں جو کہ آپ ہر سیل فون میں انسٹرال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو سیل فون کی پرفومنس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے آج میں انہیں پانچ اپلیکشنز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی یہ ایسی پانچ اپلیکشنز جن کو آپ اپنے سیل فون کے اندر ہر کوئی رینڈم پرفومنس ہے وہ انسٹرال کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو سیل فون کی پرفومنس ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو آگے چل کے آپ کو میں اگر اپن administration کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے سیل فون کے اندر یہ پانچ اپلیکشنز انسٹرال ہیں ہے تو انہی وجہ سے جو ہے آپ کا سیل فون کی پرفرمنس ڈاؤن ہوئی ہوگی تو گائیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ٹیک سپورٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پہ لازمی پیس کیجئے گا تاکہ اینے والی ویڈیوز آپ کو بگائیڈیز ہی ملتی رہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کون سی پانچ اپلکیشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سیل فون کی پرفرمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کا جو سیل فون ہے وہ سلو پروسیسنگ کرنے لگ جاتا ہے تو گائیس فیفت نمبر پہ جو اپلکیشنز ایسی اپلکیشنز جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ہم آپ کی ریم کو سیف کریں گے یا ہم آپ کی ریم کو بوسٹ کر دیں ایسی اپلکیشنز جو ہیں وہ آپ کے سیل فون کی پرفرمنس اپلکیشنز کو ڈاؤن کر دیتی ہیں اگر آپ دوستے نے ایسی اپلکیشن ڈاؤن لوڈ کی بھی ہے جو کہ آپ کو کلیم کرتی ہے کہ آپ کی ریم کو بوسٹ کر دیں گے یا آپ کی ریم کو کلین کر دیں گے تو ایسی اپلکیشنز کو آپ ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکنڈ پہ ان کا جو رننگ پروسیس ہے ہوئی ہے یہ ہے کہ آپ کی بیکگراؤن کی جو اپلکیشنز رن کر رہی ہوتی ہیں یہ سیمپل ان کو فورسٹوپ کر دیتا ہے آپ اگر جب ان اپلکیشنز کو اپن کرتے ہیں تو آپ کے سیل فون کی پرفرمنس جو ہے وہ ڈوبارہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ان اپلکیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکنڈ کا بیکگراؤن کا جو پروسیس وہ یہی ہے کہ آپ کی جو بیکگراؤن کی اپلکیشنز رن اپ کر رہی ہوتی ہیں ان کو سٹوپ کرنا ان کا فنکشن ہوتا ہے ان کا آدھر وائز اور کوئی فنکشن نہیں ہے آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیکگراؤن کی پروسیس کو بند کرنا ہے تو سیمپل ہاتھ سیل فون کرنا ایک built-in optimizer ہوتا ہے آپ سیمپل اپنا optimizer search کریں آپ کا سیل فون کا optimizer جہاں بھی وہ آپ سیمپل اس کو open کریں تو اس کے اندر بھی clean up کا option ہوتا ہے سیمپلی آپ وہاں جا کے بھی اپنی RAM کو آپ junk files کو easily clear کر سکتے ہیں تو فورت نمبر پر ایسی اپلیکشن جو کہ آپ کو سیل فون کی پرفومنس کو ڈاؤن کرتی ہیں وہ بسیکلی clean master سے related ہوتی ہیں آپ نے کچھ ایسی اپلیکشن کی ہوتی ہے جو کہ آپ کی junk files کو یا پھر آپ کے cashed storage files کو delete کرتی ہوگی تو ایسی اپلیکشن بھی آپ کے سیل فون کی پرفومنس کو کافی slow کرتی ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی اپلیکشن کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو delete کر دیں کیونکہ آپ کو میں اس کا انٹرنل ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے junk file یا پھر جو cashed storage files ہیں آپ نے ان کو cashed delete کرنا ہے guys اگر ایسی کوئی اپلیکشن اپنے سیل فون کی انسٹال کی بھی ہے تو آپ اس کو delete کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو میں اس کا internal طریقہ بتا دیتا ہوں simply اگر اپنی cashed file یا پھر آپ نے اپنی junk file delete کرنی ہے یا پھر آپ اپنی storage کو free کرنا چاہرے تو simple آپ کے پاس ایک optimizer کا option ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس ایک optimizer کا option option ہوگا آپ simply clean up کے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا option اس کا یہ ہے کہ آپ simply اپنے setting کے اندر جائیں setting کے اندر جانے کے بعد آپ اپنی apps میں چلے جائیں جب آپ اپنی apps میں چلے جائیں تو آپ کو یہاں different apps show ہو جائیں گی اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ جو سب سے heavy app ہے تو اس کا cashed بھی سب سے زیادہ ہوگا for example اگر آپ facebook use کرتے ہیں تو facebook کافی heavy app ہے یا پھر اگر آپ chrome browser use کرتے ہیں تو chrome بھی کافی heavy app ہے تو اس کی بھی cashed storage storage ہے وہ کافی زیادہ ہوگی تو آپ نے simple chrome میں چلے جانا ہے جس application کی بھی آپ storage کو remove کرنا چاہا رہے ہیں آپ simple application میں چلے جائیں اور اس کی storage میں چلے جائیں storage میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں clear cashed option آرہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cashed 67 MB آپ کے cell phone کے اندرے store آپ simple clear cashed کے پر click کریں گے تو آپ کی جتنی storage یا junk file ہوں گی وہ آپ کی chrome کی وہ delete ہو جائے گی اس طرح آپ single by single ہر ایک application کی کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے cell phone performance بھی نہیں killed ہوگی اور نہ cell phone کی performance یا process اس کا slow ہوگا third number جو applications جو آپ کے cell phone کو slow کرتی ہیں وہ آپ کی basically built in applications ہوتی ہیں کچھ ایسی applications جو آپ کے cell phone کے ساتھ ہی آتی ہیں آپ کو معلومی نہیں ہوتا کہ آپ کے cell phone کے اندر یہی applications بھی install ہے جیسے کہ basically scanner جب میں cell phone لیا تھا تو اس میں پہلے سی excel microsoft word جو ہے وہ اس میں install تھا اور scanner کافی different applications install تھیں تو وہ میری cell phone کی performance کو کافی down کرتی تھی تو میں نے ان application کو simply اندر apps میں جا کے disable کر دیا تھا تو آپ بھی ایسی applications دیکھ لیجئے گا جو default ہوں آپ کی یا پھر آپ کی already cell phone کے اندر default download ہوئی ہو مطلب جب آپ نے cell phone purchase کیا تھا تو تب ہی سے آپ کے cell phone کے اندر موجود ہوں تو آپ نے simple اگر آپ کو ان applications کا use نہیں ہے تو آپ ان کو uninstall کر سکتے ہیں یا آپ ان کو disable کر سکتے ہیں جیسے ان میں سے میں آپ کو ایک applications کا بتا دیتا ہوں کہ جس کا میرا بالکل use نہیں ہے just for example اگر آپ maps کا option ہے map اگر آپ نہیں use کرتے تو آپ simple اس کو disable کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسی application جو کہ آپ cell phone کے built-in اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ پرفورمانس دوبارہ ریٹرائی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی ایکسٹر اس کے لئے application کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسی application جو کلیم کرتے ہیں کہ آپ cell phone کی بیٹری کو save کریں گے جو کلیم کرتے ہیں بیٹری کو save کریں گے وہ بھی آپ کی performance کافی حد تک ڈاؤن کرتی ہیں کافی حد تک آپ کو اپنے cell phone کی processing فیس کرنے ہی پڑتی ہے بیٹری سیور کا کام ہی یہ ہوتا ہے جو background کی apps ہیں اس کو بند کر دیتا ہے اور اگر آپ دوبارہ بیٹری سیور کو اون کرتے ہوئے ان apps کو open کریں گے تو آپ کے cell phone کو کافی پروسس چاہیئے ہوتا ہے دوبارہ اپلیکشن کو open کرنے کے لئے تو گائز اگر آپ کوئی battery saver application install play store تو آپ simple battery saver application delete ایک battery saver cell phone موجود ہوتا ہے آپ اس کے لئے external application کرنے کی ضرورت نہیں تو بہتر ہی ہے آپ battery saver application download موجود ہوتا ہے اگر آپ اس کو on کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے cell phone setting آپ battery saver on سکتے ہیں جیسے میں آپ دکھا دیتا ہوں بیٹری آپ battery saver power saving mode on کر سکتے ہیں تو اگر آپ power saving mode اپنے cell phone down کی background battery saver disable کر دیتا ہے performance cell phone کی گر جاتی ہے تو بہتر ہی ہے battery saver بہتر ہی ہے لیکن back end پہ آپ cell phone کی performance گرارہ ہوتا ہے اس سے کوئی آپ کی performance down ہی ہے اپلیکشن 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 بہتر اپلیکشن 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 آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتم نہیں اس کوئی آگ دیتا ہے is can on spend about our win ap گوز کیونکہ اس کے زیادہ فیچرز ہیں اور کچھ ہے بھی ایپ ہے اکثر سیل فون کے اندر سپورٹ ہی نہیں کرتی تو یہ بھی اپلیکشن آپ کو سیل فون کو سلو کر دیتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے سیل فون کی پر فورمانس ڈاؤن ہو جاتی ہے تو بہتر یہ اگر آپ نے فیس بک کی یوز کرنی ہے تو فیس بک کی اس اپلیکشن کو آپ نہ یوز کریں آپ سیمپل فیس بک لائٹ آپ یوز کر لیں وہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ زیادہ سٹورج عجب بھی نہیں لیتی ہے اور آپ کی پر فورمانس سیور بھی ہے اور لائٹ سی ایک اپلیکشن ہے جس کو آپ یوز کرسکتے ہیں تمام کو تمام سیم فیچرز فیس بک اپلیکشن والی ہی ہیں بس ایک کہہ لیں کہ ان یوزرز کے لیے ہے جن کے سیل فون فیس بک کی وہ اپلیکشن سپورٹ ہی نہیں کرتی ہے تو آپ اس اپلیکشن کو یوز کر کے اپنے سیل فون کو کافی حد تک جو ہے اس کی پر فورمانس کو انکریز کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو آپ فیس بوک کی مین اپلیکشن کو آپ یوز کریں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو فیس بوک کی مین اپلیکشن ہے وہی آپ کے سیل فون کو زیادہ زیادہ سلو کرتی ہے کیونکہ اس کے فیچرز اتنے انہانس ہیں اور بیگراؤنڈ جو ہے وہ فیس بوک کا ہمیشہ آن ہی رہتا ہے جس کی ویسے آپ کو سیل فون بھی سلو ہو جاتا ہے تو یہی کچھ اپلیکشن ہیں جو کہ آپ کے سیل فون سیل فون کو کافی حد تک سلو کرتی ہیں اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میرا سیل فون بہت سلو ہے میں نے ابھی پرچیس کیا تھا اور میرا سیل فون کی پرفومنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ اپنے سیل فون کی اپلیکشن کو انیلائز کیجئے اگر اس میں کچھ ایسی اپلیکشن انسٹرال ہیں جو کہ آپ کے سیل فون کو بوسٹ اپ نہیں ہونے لیتی اور اس کی پرفومنس کو ڈاؤن کر رہی ہیں سیمیلر ٹو دیز ایپ جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ان اپلیکشن کو ریموف کر سکتے ہیں ریموف کر کے آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ آپ کے سیل فون کی پرفومنس پہلے سے کافی حد تک امپروو ہو جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اور ہیل فون ثابت ہوئی ہو تو آپ نے لائک کے پٹن پر ضرور پریس کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ